آئی سی سی ناک آؤٹ ٹروفی کے کوارٹر فائنل مقابلے میں بھارت تین بار کے ورلڈ چامپئن آسٹریلیا کے سامنے تھا سٹیو ووکی انوہوی ٹیم کے مقابلے سورف کانگولی کے پاس ایک نوجوان ٹیم تھی ان پر بدلاف کے دور سے گزر رہے اس بھارتیہ ٹیم کو ایک وننگ کامبینیشن میں تبدیل کرنے کی ذمہ داری تھی آکرامہ کرکٹ کھیلتے ہوئے بکشی پر خوابی ہو جانے واری آسٹریلیا پر یہ سورف کی اگوائی کا جوابی حملہ تھا دوسرے چھوڑ پر سچن بھی اسی موڈ میں تھے اس ٹوک پر نیانترن نہیں رکھ پائے تھے اس کے باوجود کین ہوا میں چھے رنگ کے لیے اڑان بھر رہی تھی اس سے سچن کے رادوں پر کوئی فرق نہیں پڑا سچن کی پوزیٹیو سوچ آسٹریلیا کے لیے لگاتار پریشانی کا سبب بنتی جاری تھی دوسری اور اپنی پہچان کے مطابق آف سائیڈ میں سورف سٹوک کھلنے کا کوئی بھی موقع نہیں جوک رہے تھے دوسری سوچ اسی طرح نہ میں چھوڑا دوسری اور ا 병ر اے رہنえー اگا د welded منن Τون وہیوہ وہ وہیوہ وہ وہ تھیل تونٹی جیسے مجھے ڈیسی نے کجھے وہ تبیلتی ہے وہ پیفتہ ہے وہ مجھے ڈیسی نیم مجھے کہ ایسا ہمیں ڈیسی ایسا ہے اور ایسا ہمیں کیا شکل بیورپی ویڈیسی اسم ہمیں گرلد بیورپی بیورپی ایسا جیسیم جیسیم مجھے ایسا نیم لیکن مضبوطی لیتی سچن کی یہ پاری اچانک ٹھہر گئی بریٹلی کی گیند پر سلپ میں ڈیمین مارٹن نے کوئی چوک نہیں کی سچن سیتیز گیندوں پر ارتیس رن بنا کر پیویلین ڈوٹ رہے دے بھارت سچن کے جھٹکے سے اوپر پاتا کہ سورو بھی ان کے پیچھے پیچھے آگئے محض پندرہ گیندوں کی بیچ سچن اور سوروک کے پیویلین لٹتے ہی آسٹریلیا مقابلے پر حابی ہو گیا دیپ بیکورڈ سکوار لکھ پر درویر کے اس کچھ کے ساتھ ہی بھارتیا پر لیبازی کی زیر ٹوٹی دکھی مشکل حالات میں ہی نئے نائک ہو بھرتے ہیں یہاں اس ٹنوٹی کو سویکار کر رہے تھے یووراد سنگھ اٹھالہ سال کا یہ نوجوان کرکٹر پہلی بار انتراشتریہ مجھ پر بلنے بازی کرنے پہنچا تھا دوسری چھوٹ پر بنوٹ کام لی بھی حابی ہو رہے تھے دوسری چھوٹ پر بنوٹ کام لی بھی حابی ہو رہے تھے دنیا کے سروشش تیز گیندبازی آکرمر کے خلاف وہ بہت سہجتا کے ساتھ اپنی پاری کا آگاز کر رہا تھا کام لی کی پاری سمائے سے پہلے ہی کھام گئی ہمیں شکران سے کیا جوہاں نبول مجھل یہاں نبول مجھل تکرانے کے بارے ہوتے ہیں کھنٹ کھنٹ ہمارے ہوتا مجھول کے سافہ جو ہمارے دا جو ملتے ہیں کامٹ کھنٹ ہوں تکتصو متو یا نبول آپ کو ایسا ایک منہوں اور اس کا halfway اور کھنٹ اورا سے کھنٹ کارٹ ہمیں 甸 بھائی اور گھنٹ یہ لاحقی کچھ نگ اور یہ کیوں کردست چیز ایسا مزید مباری 1.30 فرن جیسے ایسے ایسے اکرام۔ یہ یو راج کے اخترمق لخ پر کپتان سٹیب با کا انفرہ بھی کابون نہیں کر پایا یو راج کے سٹوک رکھنے سجائے فیلڈنگ سے آدمی تلاش رہتے ہیں that's a tremendous shot sometimes when the ball leaves the back you get the impression that it's not quite come off the middle that got the distance and you can't complain against that well you see the fielder was in at mid on and he picked the spot very well what a shot that is tell you you've seen some exotic shots today but the speed with which یہ جای۔ یہاں ابھی جایت کہ جایتے ہیں اور المجھے اچھا لیکن یکی بھلتا ہے جایتے ہیں اور کچھ بھلٹ دیگر اور دیگر کشی contacts اور یا اجتا لیکن حرومہ جایتا ہے کہتے ہیں قسمت بھی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے مگرہ کی گین پر مارک واؤ کے ہاتھوں سے چھٹکا کیچ یہی سندیش دے رہا تھا یوراج کو ملا یہ جیوندان بھی ان کی ایک آگرطہ کو توڑ نہیں پایا مگرہ کے خلاف اس بہترین آن رائف کے سہارے انہوں نے اپنے کریئر کا پہلا ارچہ تک کھولا کیا لیکن دوسری چھوڑ پر رابن سنگھ این ہاروی کی گین پر پولڈ ہو گئے مگرہ کھولا کیا ہے پر یووراج اب بھی ڈٹے ہوئے تھے دوسرے چھوڑ پر وکیٹ گرنا سلسلے میں بدل رہا تھا وجردیا بریٹلی کی رفتار اور اچھال سے مات کھاتے ہوئے مارک واک کو آسان سا کیچ تھما بیٹھے پر یووراج کا بلہ ابھی بھی بول رہا تھا آسٹریلیا کا ہر گیند باز ان کے بلے کی مارچ رہا تھا میدان کے ہر کونے میں گیند پہنچ رہی تھی پر اگر کر نے ایک بار پھر نراش کیا درہال اس پر اوور میں جب وہ ساتھ میں بیٹسمن کی طرح واپس لوٹے تو لگا کی شاید بھارت پورے پچاس اوور بھی نہیں کھیل پائے گا اس موقع پر انبھوی کملے یووراج کا ساتھ میں نے پہنچے تو بھارتی اپاری بینا کوئی وکٹ کرائے سہتالیس روہ اوور میں داخل ہو چکی تھی پر سٹرائک سے دور رہنے کا اثر یووراج کی لے پر بھی پڑا بڑا سٹو کھلنے کے پھر میں وہ شین ڈی کو انہی کی گیند پر کیچ سما بیٹھے لیکن ڈریسنگ روم لٹنے سے پہلے وہ محض اسی گیندوں میں چوراسی رن اپنے نام کے ساتھ جوڑ چکے تھے بھارت سیتالیس روہ اوور میں دو سو انتالیس تک جا پہنچا یووراج کی جگہ آئے زہیر کان نے بھی کچھ بہتر سلوک کھیل بھارت کے پاری میں اپنا اہم یوگدان دیا جگہ آئے اور دوتای دراتے ہیں اس طرح حقا ہے ہی شئی گزنے شئی گزنے اور مجموید مجموید شئی جزید تھے اس طرح حقا ہے کہ لیسا لانگار ویدیوڈ سوچی گزنے مجموید تمام وہاں کمبے بھالت نے آسٹریلیا کے سامنے جیت کے لیے 286 رن کا لقش رکھا تھا لیکن دیمی گتی سے اوور پھیکنے کے چلتے اسے یہ رن بنانے کے لیے پچاس کی جگہ صرف 48 اوور ہی ملے بھارت یا پاری سے صاف سنکیت مل رہا تھا کہ اگر سچن اور صورف کی بندبازی نے آسٹریلیا کے انبازوں کو لہے میں آنے نہیں دیا تو یووراج نے اپنے آخر مکتیوروں سے انہیں دھراشائی کر دیا ایک ایسا لقش ورلڈ چیمپنین آسٹریلیا کے سامنے تھا جس تک پہنچنے کے لیے اسے اپنے تمام انبعب کو سمیٹ کر چلنا تھا لقش تک پہنچنے کے لیے آسٹریلیا کے کوٹے سے دو اوور کم کر دیے گئے تھے لیکن بھارت کو ایک ایسی ٹیم سے بات پانا تھا جس میں مقابلے کی ضرورتوں کے مطابق خود کو ڈھالنے والے بلنبازوں کی کوئی کمی نہیں تھی ایک نہیں بلکہ کئی نانچ وینر تھے جس کے باس اپنی پہچان کے مطابق گلکریس پورے آکرام اکمور میں تھے اور کسی طرح میں تاکت اور تاکت اور تیمی کے پیدرین سمارش کو محسوس کیا جا سکتا تھا ٹی بہتی مکھoki قیلکریس پہتا ہمرہ ترین حساب ٹی بہتی ٹی بہتی ٹی بہتی ٹی بہتی ٹی بھائی ٹی ٹік گلکریس کے اس آخرام اکبر لے بازی کا ہی اثر تھا کہ دوسرے چھوڑ پر مارک وار دباب سے مکت تھے لیکن اگر کر کے اس آؤٹسونگر کو پڑھنے میں آسٹریلیا کے دوسرے سب سے انہوں ہوئی بلے باز مارک وار چوک کر گئے رنوں کی رفتار کو پرقرار رکھنے کے ارادے سے کپٹن سٹیو بونے پنچھوٹر ایان ہاوی کو بھیجا باہرت باژ مجاہ کو پڑھنے کے دوسرے چھوڑا اپنی پیس میں بدلاف کرسے ہوئے انہوں نے گلکرس کو اپنا شکار بنا ڈالا آسٹریلیا کے لیے یہ بڑا جھٹکا تھا پونٹنگ اور بیون نے سکور سو کے پار پہنچایا اس کے بعد تیزی سے رن بننے لگے ایک طرف سے بہن سپنیر کی جمکہ دھلائی کر رہے تھے دوسرے چھوڑ سے پونٹنگ پہنچ پر پہار کر رہے تھے And hitting the ball a long, long way And that smashed back 10 runs of the last two deliveries This is turning out to be an excellent over for the Australians Devin are pointing, تکریبن 6 کے رن ریٹ سے کھل ڈے ایسا لگ رہا تھا آسٹریلیا کو روکنا مشکل ہوگا پر تندرکن نے ایک بار پھر کمال دکھایا روبین سنگ کے اس کیچ نے جیسے بھارتیا کھیمے میں نئی جان پھوک دی تھی بیون کو لٹتا دیکھ ٹیم اینڈیا نے راہت کی ساتھ سی اترسلے اوور میں آسٹریلیا ایک سو ترسلے ٹرن پر پانچ ٹرکٹ کھو چکا تھا انبھاوی دیمین مارٹن کے اس ٹرکٹ نے تو آسٹریلیا کو پوری طرح دباب میں لا کھڑا کیا روبین سنگ کی گیند کو اپنے وکٹو پر کھیل گئے مارٹن ان کے آؤٹ ہونے کے ساتھ ہی آسٹریلیا مہز دس رن کے بیچ اپنے تین اہم بلے بازوں کو گوا چکا تھا آسٹریلیا کو کئی بار نازک موکو پر کنارے لے جا چکے ساتھ تھا بھارت ابھی مقابلے کو آسانی سے نہیں لے سکتا تھا اس نے جر Worکٹ نشاہی ق revصہ کیمی زدن نے تو دیدا کے انہیںثیہ برکتا تھا مارٹن کا فائ star مگن کی گی بارت twists reason سي значے ہیں تو وہ دیدا کا فونت اگر کو � Taсяد ٹھا ٹا 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 ٹا� گے já کھีает کر پا کھたい ponieważ تقریب們 الآن اور ا採ی لائے دیکھ لیٹھ پار Mandy می زمین بے انکار اچھ زیادت WORK ایس isolate اس روڈیا جیس波 ceiling و دن رہے بند و ریچ وی الت Ainس سید ہمارے ایک مکمل ہے جب میں برٹلی کی سامنے انل کم لے بھی بے اثر لگ رہے تھے لی اور وہ کی پارنشپ بھارت کے لیے کھترا بن رہی تھی کیپٹن گانگولی نے اسے جانتے سمجھتے زہیر کو آخرمر پر لگاتے ہوئے ایک داؤ کھیلا زہیر پہلے گلپیسٹ اور اب کیپٹن سٹیو با کی شکر میں ناظرک موقعوں پر ٹیم انڈیا کو بریک تھو دلا رہے تھے اب 35 گیندوں میں 42 رن کا فاصلہ تھا اور صرف دو وکٹ باکی تھے بریکلی جیت کے لیے ضروری فاصلے کو پاٹ مینی سکے گانگولی کے ہاتھ لپکے جانے کے ساتھ ہی اسٹریلیا کی امیدیں تار تار ہوئے بھارت سیمی فائنل میں تھا لیکن بھارت کے لیے اس جیت کے معنی ان آخروں کے بعد تھے یہ جیت کے جنون میں ایک جو ٹوکر میدان پر اتری ٹیم کی جیت تھی اس جیت میں یوراج اور زہیر کی شکل میں بھارتی کرکٹ کا نوجوان چہرہ سامنے تھا جس نے آنے والے دنوں میں بھارت کے لیے جیت کی نئی سی نئی کہانیاں لکھی